پشتون قبائل کی طرح خٹک قبیلہ بھی ایک مخصوص طرز کا انتڑ جس کو روایتی ریکس کہتے ہیں پورے علاقے میں مشہور ہے خٹک ریکس یعنی انتڑ اس لیے بھی ممتاز مقام حاصل ہے کیونکہ اس روایتی قبائلی ریکس کو کرنے کے لیے تلوار کا استعمال کیا جاتا ہے اس ریکس کے بارے میں کچھ مرخین نے لکھا ہے کہ انتڑ ایک قسم کا مارشل آرٹ ہے جو خٹک قبائل کے جنگ جوہوں میدان جنگ میں استعمال کرتے تھے محمد رولا صاحب بتائیے گا خٹک ڈانس اور خٹک ڈانس میں کیا فرق ہے خٹک ڈانس جوہے وہ تلوار کے ساتھ جو ہماری ہسٹری ہے جب سے خٹک کوم بنی ہے یہ اس کی بہت پرانی ہسٹری ہے اور یہ ایک قسم کا مطلب ہے کہ یہ جنگجو کوم تھی تو اس میں ایک والوالا دینے کے لیے جذبہ دینے کے لیے ہم وہ تلوار کے ساتھ یہ خٹک ڈانس پیش کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اور جو اتڑ ہے یہ اتڑ جو ہے اس کو ہم بانگڑا بھی بولتے ہیں اتڑ بھی بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا یہ اس کا ایک حصہ آپ سمجھے اس کا حصہ ہے اور یہ کتنا پرانا ہے یہ ڈانس یہ بھی وہ جتنا وہ ہماری ہٹک کوم کا جتنا وہ پرانی کوم ہے جو جب سے بنی ہے یہ تو سینکڑوں سال کی پرانی ہے اچھا ذرا پروفیسر سب کو دیجئے گا کیونکہ احمد فراہ صاحب محروم جو ہیں ہمارے بہت بڑے شاہر گزرے ہیں وہ بھی آپ کے پروس سے یہاں سے ہٹ سے ان کا تلق تھا تو انہوں نے اس ڈانس کے اوپر کوئی شعر بھی لکھتے ہیں کیوں نہیں سر ان کی ایک مشہور نظم ہے خٹک ناچ اور اس حوالے سے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہے ایک ہاتھ میں رومال تو اس نے بڑی خوبصورت تقاسی کی ہے سر جی کہ چونکہ تلوار ہماری بہادری کی علامت ہے رومال جو ہے وہ محبت کی علامت ہے تو اس طرح یہ ناچ جو ہے یہ ایک طرف اگر ہماری بہادری دکھاتی ہے تو دوسری طرف ہماری محبتیں بھی دکھاتی ہیں محبتیں بھی دکھاتی ہیں محبتوں میں اور بےمثال قوم ہے تو وہ دونوں پہلو جو ہیں اس میں موجود ہیں اور بہادری کا جو آپ نے کہا ہے کیونکہ یہاں سے تو مومٹ بھی ایک نکلی ہے یعنی سٹارٹ میں جو خوشال خان خٹک تھے وہ منگولوں کے ساتھ انہوں نے مغلوں کے ساتھ ان کا اطاعد ہو گیا تھا اور پھر انہی کے خلاف وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے ذرا وہ تھوڑا سا اس پر ہی بھی تھوڑی روشنی ڈالی جائیے گا کہ کس طریقے سے پھر پختونوں کو انہوں نے گٹھا کیا اور ان کے خلاف ہی بغاوت کی بلکل سر یہ بات چونکہ تاریخ میں بتاتی ہے تاریخ میں ہے کہ ہمارے دادا جان خوشال خان خٹک جو کہ مغل حکمرانوں کے خلاف ان کی جو قوتیں تھی ان کو منتشر کر دیا تھا اور ان کی یہ بڑی خواہش تھی اور کسی حد تک انہوں نے کوشش بھی کی تھی کہ پورے پختونوں کو متحد کر دیں اور ان کی شائری کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی یہ پیغام جا با جا ہمیں ملتا ہے بلکل دونوں نے اس کے خلاف پختونوں کو ایک اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیا ہے اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیا ہے اور جو آپ نے ڈانس کا تھوڑا کیجئے گا کہ رومال یہ محبت کی علامت ہے اور محبتیں کتنی ایک خٹک قبائل نے آگے پھلائی ہیں ذرا اس پر کوئی روشنی ڈالیں کوئی ہمیں سنائیں محبتیں تو یہ تو خوشبو کی طرح ہوتی ہیں خوشبو کی طرح ہوتی ہیں پیلتی جاتی ہیں اور یہ ہمارے ہم یہ ہے کہ ہم جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ پر امن لوگ ہیں محبتیں نچاور کرنے والے لوگ ہیں تو یہ ہے کہ ہم جہاں بھی گئے ہیں ہم نے وہاں محبتیں چھوڑی ہیں محبتیں چھوڑی ہیں میں نے پیچھے وزٹ کیا وہاں بونیر کا تو امبیلا چوک وہاں پر ایک بڑا مشہور ہے جہاں پر بہت بڑے مارکے بھی ہوئے ہیں اور وہاں پر میں نے سٹیچو دیکھا ہے خوشیال خان خٹک کا گوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے اور ماشاءاللہ تلوار للا رہے ہیں لیکن جب ہم خٹک کمیونٹی میں آئے ہیں یہاں پر ان کے اپنے خاندان میں آئے ہیں تو میں نے تو روڈز کے نزدیک کسی جگہ ان کی پکس تک بھی نہیں رکھی اور خوشیال خان کو آپ نے کیسے زندہ کیا ہوا ہے ہاں یہ بات تو ہے کہ ہم نے خوشیال خان خٹک کو اپنے دلوں میں زندہ رکھا ہے ہاں ہم جو ان کے اقدار ہیں جو روایات ہیں ان کی جو محبتیں ہیں ان کی جو شاعری ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر ہیں وہ دلوں کے اندر ہیں چلیں جی ہم یہاں پر خٹکوں کے ذلے میں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خٹک ڈانس اور جو اس سے ملتا جلتا اس کا ایک پارٹ ہے اس کو کس طریقے سے یہاں کے جو یوت ہے وہ دکھاتی ہے ہمیں کر کے ذرا تو چلیں آتے ہیں اس طرح مشہور جو جہاں کا خٹک ڈانس ہے اس کی طرح اور دیکھتے ہیں اس کی طرح اور دیکھتے ہیں اس کی طرح